بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ بیٹے آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی ایکزیمز کی تیاری جو ہے وہ اچھی ہو لیے ہوگی سو بیٹے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ نائنٹ کلاس کی جو پاک سٹڈی ہے اس کے موسٹ ایمپورٹنڈ اینڈ موسٹ ریپیٹیڈ جو قویسنز ہیں نا شورٹ قویسنز ان کے بارے میں انشارہ ڈسکیشن کروں گا میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے نائنٹ کلاس کی مطالعہ پاکستان میں سے کون کون سے شورٹ قویسنز کرنے ہیں اور کن قویسنز کو آپ نے لازمی طور پر کر کے جانا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ جو ہیں نا وہ دورشی پڑھ لیجئے اور کومنٹ کے اندر جو ہیں نا وہ لازمی طور پر لکھتی جئے ٹھیک ہے سٹوڈنز تو اچھے بیٹے یہ ویڈیو کی تفصیل میں مزید آپ کو بتانے سے پہلے ایک چیز دور بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے جو مطالعہ پاکستان کے چار چپٹر ٹوٹل ہیں ان چاروں چپٹر اس کو نا دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے یعنی ایک چپٹر کو دو حصوں میں ہیں پہلا حصہ ہے بیٹے مشکی سوالات کا ایکسرسائز قویسنز کا اور دوسرا بیٹے جو اضافی جو چپٹر کے اندر سے آنے والے شورٹ قویسن ہیں نا وہ والے ٹھیک ہے تو آپ نے بیٹے تمام کے تمام قویسنز کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے کیونکہ میرے نزدیک یہ جتنے بھی میں نے قویسنز بنائے یہ موسٹ امپورٹنڈ ہیں ٹھیک ہے جن کا صبح آپ کو پیپر میں آنے کا بہت ہی زیادہ چانس ہے ٹھیک ہے تو حوپس ہو کہ انشاءاللہ آپ کے لئے جو ہے نا وہ کافی زیادہ آسان ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی تیاری جو ہے نا وہ اچھی کروائے اور دوسرا جو ہے نا وہ اللہ تعالی آپ کو اچھے اچھے مارکس کے ساتھ جو ہے نا وہ کامیابی و کامیابی نہیں تو آپ رمائے سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں یونی نمبر ون کو جس میں ایکسرسائز والے قویسن آپ کے پاس ہیں تو نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے عقیدہ رسالت کی تریف لکھیں تریف کریں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا اب یا پھر کبھی نہیں کہ انوان سے شہرہ افاق کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا دو کومی نظریہ سے کیا مراد ہے قائد عظم محمد علی جناہ نے یکم جولائی انیس سو ارتالیس کو سٹیٹ بینک کا افتتاہ کرتے ہوئے کیا فرمایا یہ لازمی ایکسرسائز والے قویشن ہے یورو نمبر ون میں سے اب یورو نمبر ون میں سے ہی اڈیشنل قویشن کون کون سے آنے کے چانس ہے وہ حضر آپ لوگ دیکھ لیں یہ پانچ سوال صرف زیادہ نہیں ہے پانچ سوال ہیں نظریہ کے ماخص کون کون سے ہیں نظریہ سے کیا مراد ہے حج کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں توحید سے کیا مراد ہے چودری رحمت علی خان نے جو لفظ پاکستان جو تھا وہ کب جو ہے نا وہ تجویز کیا تو یہ سٹوڈنس میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ یورو نمبر ون کے اڈیشنل بھی شیئر کیے اور ایکسرسائز بھی شیئر کیے ٹھیک ہے تو نیکس یورو نمبر ٹو ہے تو سب سے پہلے یورو نمبر ٹو کے ہم لوگ جو ہے نا وہ ایکسرسائز قویشنز ڈسکس کرتے ہیں اس کو بیٹے آپ ساتھ ساتھ کارنی لکھ لیجئے گا چاہے ویڈیو کا سکرن شوڑ لے لیجئے گا اور چاہے تو اپنی بوکیوں پر اگر آپ کو اڈیشنل قویشن مل جائے ایکسرسائز بھی لے تو ایکسرسائز میں موجود ہی ہوں گے اگر اڈیشنل مل جائے تو آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اچھا بیٹے اب پہلا قویشن ہے جورو نمبر ٹو میں سے تحریک علیگر کا بنیادی مقصد کیا تھا مسلم لی کے قیام کے پسے منظر میں کیا مہورکات شامل تھے تحریک حجرت کا کیا سبب تھا کیا میں پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں ان میں سے صرف تین کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے ان کا صرف آپ نے نام لکھ دینا ہے نائنٹین فیپٹی سکس کے آئین کے مطابق جو ہےنا اس کی تین خصوصیات لکھنی ہے آپ نے انیس سو چھپن کے جو آئین تھا انیس سو چھپن کا جو آئین تھا اس کی جو تین خصوصیات تھی وہ آپ نے لکھنی ہے تین پوائنٹس لکھ دینا ہے اس کے بعد بیٹے آگے ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ چھپن نمبر ٹو کے اڈیشنل شورٹ قریسنس کو تو پہلا بیٹے شملہ کانفرنس کب منبکہ دی دوسرا قانون ازادی ہند کب منظور ہوا تیسرا کربس مشن کی تین تجاویز بیان کریں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ٹھیک ہے قائد اعظم نے سفیر امن کا خطاب کیسے پایا قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی انتظام مشکلات کا مقتصر تذکرہ کریں سنت آس مہدہ کیا تھا ٹھیک ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نائنٹین فیپٹی سکس کا آئین کیسے منسوخ ہوا یہ بھی امپورٹنٹ ہے بارت نے کشمیر پر کیسے قبضہ کیا یہ بھی امپورٹنٹ ہے پارلیمانی نظام یا پارلیمانی نظام حکومت کی تعریف کریں لکھیں لکھیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے معاشی ترقی سے کیا مراد ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میں نے آپ کو شروع میں ویڈیو کے بتایا تھا کہ میں نے جتنے بھی شورٹ کوئیسن لکھے ہیں یہ سارے کے سارے وہی شورٹ کوئیسن ہے جن میں سے آنے کا صبح ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا وہ چانس ہے اس لئے میں آپ کو لیکن پھر بھی ہنڈر سے بھی اباب مجھے جس میں شورٹی ہے نا وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ ان کے آنے کا چانس جانا وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے میں آگے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا اس کے بعد یاروہ کوئیسن ہے دوسرے پانچ سالہ ترقیاتی منصوبے کے ہداپ کیا تھے مشرقی پاکستان کی علیدگی میں بٹو مجیب مجیب الرحمان جو تھا ٹھیک ہے اکتلافات کے بارے میں کیا جانتے ہیں مشرقی پاکستان سے مطلب یہ بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے بنگلہ دیش آپ کو بتا پہلے پاکستان کا حصہ تھا نا اس کے بعد جب یہ بٹو اور وہ مجیب الرحمان کے درمیان اس وقت کے دور کے الیکشن ہوئے اس میں مجیب الرحمان زیدہ بورڈ لے کے آگے ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن بٹو نے کہا جہاں پہ تم جیتے ہو تمہارا علاقہ اور جہاں پہ میں جیتا ہوں وہاں پہ میرا علاقہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے پھر جو انیس سو اکتر کے اندر بنگلہ دیش پاکستان سے جو تھا نا وہ علیہ دا ہو گیا تھا تو اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا یونو نمبر تھری بیٹے ایکسرسائز نمبر ایکسرسائز کوئیسن ہے سب سے پہلے محل وقوع کی طریف پاکستان میں نہرو کی اقسام کے نام پاکستان میں پائے جانے والی تین گلیشز کے نام جنگلات کے دو فوائد ٹھیک ہے یہ بڑا امپورٹن سوال ہے جنگلات کے کٹاؤ کی دو خصوصیات یا نقصانات لکھیں ٹھیک ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے چار قدرتی خطوں کے نام سیم و تھور کا مفہوم لکھیں اس کے بعد سہرازد کی تریف لکھیں ٹھیک ہے یہ ساری امپورٹنٹ شورٹ قویشن ہے ایکسرسائز میں سے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اڈیشنل شورٹ قویشن یہ والا قویشن اوپر بھی آیا ہے پاکستان کا محل وقوع اس کے بعد پاکستان کے لئے افغانستان اور بستی اشیائی ممالک کی اہمیت بیان کریں مدان کی تریف لکھیں امپورٹنٹ سوال ہے اس کے بعد پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے پہار کسے کہتے ہیں ہمالیا کبیر کے پہاری سلسلے کی مشہور چوٹی کون سی ہے اس کے بعد گلیشیرز کسے کہتے ہیں پاکستان میں واقعہ بڑے گلیشیرز کے نام تحریر کریں جنگلات کی بہتری کے لئے حکومت کون کون سکتہ مات کر رہی ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے محول سے کیا مراد ہے علودگی سے کیا مراد ہے یہ دونوں سوال امپورٹنٹ ہے جنگلات کی کمی کی پانچ وجوہات بیان کریں یہ بھی امپورٹنٹ ہے محولیاتی علودگی کی قسام بیان کریں زمینی علودگی کی پانچ وجوہات بیان کریں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تین چیپٹر جو ہے نا وہ ہمارے کمپلیٹ ہوگئے اب لاس والا چیپٹر ہم ڈسکس کرتے ہیں یونن نمبر فور اس کی سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایکسرسائز جو ہے نا شورٹ کوئیسنز ہے ٹھیک ہے تو قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں تحریک پاکستان میں شامل تین خواتین کے نام لکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے خواتین پر تشدد کی تریف لکھیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے پنجاب میں لڑکے اور لڑکی کی شادی کی عمر قانونی عمر کیا ہے خواتین پر تشدد کی شکایات آپ کن نمبر پر کر سکتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ اتنا خیر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن یہ جو خواتین پر تشدد کی تریف اور تحریک پاکستان میں شامل تین خواتین کے نام یہ والے یہ والا دو سوال جانا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اسی چپٹر کا اڈیشنل شورٹ کوئیسن ہے جو کہ آپ نے کرنے ٹوٹل چار شورٹ کوئیسن ہے جو کہ اس چپٹر میں سے بنتے تھے جو امپورٹنٹ بنتے تھے وہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے قومی مددہ کے مطابق نسوانی تشدد کون سا عمل ہے نسوانی تشدد میں مجرم اور ستم زدہ کون ہوتے ہیں پنجاب تحفظ نسوانی تشدد ایکٹ 2016 کے تحت کون کون سے جرائم میں آتا ہے اور سب سے اینڈ والا کوئیسن ہے تشدد اور نسوانی تشدد کی اصلاحات جو ہے نا وہ بیان کرنی ہے آپ نے تو یہ بیٹے میں نے آپ کے ساتھ نائن تلاس کی پارک سٹیڈی کے جو ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ریپیٹڈ جو شورٹ کوئیسن ہے نا پچھلے سالوں میں کافی مرتبہ آ چکے ہوئے ہیں یہ سارے میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کیے ہیں ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے ملتے ہیں شرن ایک سوڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ